موسیقی دنیا دار الامتحان ہے اللہ چاہتا تو نہ یہ سبق بھولتے نہ یہ صراط مستقیم سے ہٹتے لیکن اللہ نے اسباب کے ساتھ اس جہان کو چلائے ہے اور خیر اور شر دونوں قوتوں کو اللہ نے خود اتارا اور بنائے ہے ایک شیطان کی طاقت ہے جس کا کام گمراہ کرنا ہے اس کے مقابلے میں انبیاء کا پاکیزہ سلسلہ ہے جن کا کام ہدایت پھیلانا ہے یہ دونوں میدانیں عمل میں ہیں جس کی دعوت چلے گی اس کی بات چل جائے گی تو جو قرن اول ہے قرن اول سے مراد سو سال نہیں ہے خیر القرون قرنی خم اللہ دین یلونہم خم اللہ دین یلونہم یہ تین سو سال نہیں بنتے ہیں اس سے کم ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں مجھے یاد نہیں ہے دو سو ستر سال تمہارے شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ دو سو ستر ورس بنتے ہیں رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ بنو عباس کا دور آجاتا ہے اللہ چاہتے ہیں تو ایسے فضائی نہ بنتی لیکن امتحان ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنْ عَمَلِكُمْ جزائر کا مغرب کا سمندر جا کر کھوڑے ڈال دئیے اور پھر وہاں سے واپس ہوئے اور بسکرہ میں شہید ہوئے یہ یزید کا زمانہ ہے اس وقت یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید اس وقت حکمران تھا وہ فاسق ہے اور اس کے دور حکومت میں اسلامی تاریخ کا سب سے مظلومانہ واقعہ پیش آیا ہے لیکن باہر کے فضاء میں دعوت چل رہی ہے اور ایک اجتماعی سوچ دعوت ہی کی ہے آپس کی لڑائیاں اللہ کی حکمت بائلغہ تھیں انہیں روکا نہیں جا سکتا تھا کل میں نے جمل کا بتایا کہ سفین کی جنگ ہوئی اس میں ستر ہزار آدمی ان دونوں جنگوں میں ستر ہزار آدمی شہید ہوئی پچپن ہزار سفین میں اور پندرہ ہزار جمل میں دونوں ملا کر ستر اور بازے میں آتا ہے کہ صرف سفین میں طرفین سے ستر ہزار لوگ شہید ہوئے پینتیس ہزار حضرت علی کی طرف سے اور پینتالیس ہزار حضر معاوی رضی اللہ عنہ کی طرف سے شہید ہوئے اور بہرحال تقدیر کے فیصلے ہیں بڑے بڑے ناموارو بڑے بڑے ناموارو امار بن یاسر اسی میں شہید ہوئے ہیں عبیدلہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ ایک آدمی ہزار پہ بھاری تھے ہزار پہ بڑے ناموارو میرا یہ بیٹا سردار ہے یہ ان قریب میری امت کے دو بڑے توقعات میں آپ اس میں صلح کرائے گئے حسن رضی اللہ عنہ بہت جہاندیدہ بڑے صاحب فراست انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ عراق میں وفا نے بے وفا لوگ غدار لوگ وعدے سے پھر جانے والے لوگ تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی میرے ساتھ کیا وفا کریں تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ادھر معاوی رضی اللہ عنہ کا ادھر حضرت حسن کا اسی ہزار حضرت حسن کے ساتھ تھے اور ساٹھ ہزار حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تو اس موقع پر حضرت معاویہ نے بھی کہا ہائے اگر یہ آپس میں پھر لڑ گئے تو مسلمانوں کی حدود کی حفاظت کون کرے من لفت غور تو اللہ کی تکوینی حکمتیں تھیں طرفین میں کوئی بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہوا یہ سب کچھ ہوا اللہ کی قدرت سے ہوا اس میں بھی ہزاروں سبق ہیں حکمتیں ہیں رحمتیں ہیں اس شخص نے خواب دیکھا کہ جنت میں خیمے لگے ہوئے بڑا خوبصورت تو وہ پوچھتا ہے یہ کن کے خیمے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے وہ ذلقلہ حمی اری اور ان کے ساتھیوں کے جو جنگ سفین میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف شہید ہوئے ہے ان کے تو وہ پوچھتا ہے تو علی کے ساتھی کدھر ہیں کہ ان کا مقام بہت بلند ہے وہ اوپر کے درجات عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے خواب دیکھا کہ وہ حرم میں ہیں اور حرم بیت اللہ کے اندر سے آواز آتی ہے علی بن نبی طالب کو اندر بلائے جائے اور معاوی بن نبی سفیان کو اندر بلائے جائے تو دونوں حضرات اندر گئے تو حضرت علی باہر نکلے تو کہا قضا لی ربی و رب القابر رب قابر کی قسم اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا کہ میں حق پر ہوں تو اسی سارے اہل سنت والجماعت کا قیدہ ہے کہ حضرت علی حق پر ہوں اس کے پیچھے پیچھے حضرت معاویہ نکلے وغیرے تھے رب قابر کی قسم میرے رب نے میری بخشش فرماتے تو اصحابی کا نجوم یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہم ان کے بارے میں سکوت اور سب رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہے تمام صحابہ کے بارے میں ایک آیت ہے قول فیصل ہے وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا میرا وعدہ ہے میرے نبی کہ تیرے تمام صحابہ کے لئے حسنہ ہو گئی تیرے تمام صحابہ کے لئے حسنہ ٹھیک ہے اب ایک آیت اور جوڑو تو حسنہ کا مطلب سامنے آ جائے یہ حسنہ کی تفسیر خود قرآن میں آگئی کہ جن کے لئے تیرا رب حسنہ کا فیصلہ کر چکا ہے وہ جہنم سے بڑی دور ہوں گے اتنی دور ہوں گے کہ جہنم کی آواز ہی نہیں سن سکے اس کا سانس ہی نہیں سن سکے اس کی آہٹ ہی نہیں سن سکے اور اپنی نعمتوں میں مزے میں ہوں گے ہمیشہ کیلئے اور اس دن کا خوف نوک عالم انہیں بڑے خوف اور غم میں مبتلا نہیں ہونے دے گا بلکہ وہ اپنے مزے میں ہوں گے وہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے تو یہ تمام صحابہ چار حصوں میں تقسیم پہلی صف مہاجرین دوسری صف انصار تیسری صف سلحہ دیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے چوتھی صف سلحہ دیبیہ سے فتح مکہ تک ایمان لانے والے یہ چار صف ہیں اور یہ چاروں کے درجات مختلف ہیں اور قرآن نے دو بنائی ہیں لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ اُولَئِكَ اَعْضَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُ وَقُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى تو بعضے لوگ فتح سے مراد ہدیبیہ لیتے ہیں اور بعضے حضرات فتح مکہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب فتح پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے ایمان لانے والے برابر نہیں ہو سکتے تو چونکہ سلحہ ہدیبیہ کو بھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تو بعضے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدیبیہ سے پہلے ہیں اور ہدیبیہ کے بعد اور بعضے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ پر ایمان لانے والوں سے لے کر آخر تھا تو یہ تقسیم تو اللہ نے بھی کی ہے کہ سب کے مقامات برابر نہیں ہیں اور خلافت تیس سال چلنی تھی اس کے بعد نہیں چلنی تھی خلافت میرے بعد تیس سال تھی تو پھر کیا ہوگا کہ ثم یکون ملکا ورحمہ پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی کہ پھر کیا ہوگا کہ ثم یکون ملکا عضوضہ پھر ہوگا ایک دوسرے کو کارٹ کھانے والا ملک اور قتل و غارت و صف کے دماغ اور ظلم و ستم والا ملک ہوگا حضرت حسن کی نے جس دن اسد جب یہ دو لشکر آمد سامنے ہوئے تو حضرت حسن نے کہا میں نہیں لڑتا میں صلح کرتا تو حضرت حسین نے خود آکر حضرت حسن پہ وہ چڑھائی کی ان کو تارے دکھا دی انہوں نے کہا بھائی انہوں نے تیرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی تیرے بھائی کے ساتھ کہاں سے وفا کریں گے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں اور لیکن نبی کا فرمان سچا ہو رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا دو فریق میں صلح کرائے گا اور لوگوں نے کہا مسوید المسلمین مسلمانوں کے چہرے سیاہ کرنے والا تو انہوں نے کہا انا مبید المسلمین میں مسلمانوں کے چہرے سفید کرنے والا کہ میں نے تلواروں کو نعم میں ڈال دیا آپس نے تکرانے کی بجائے دشمن کے آگے کر دیا خلافت ختم ہو گئی تیس سال پر اب بادشاہت آنی ہے بادشاہت کسی بھی بڑے سے بڑے صحابی کو یہاں بٹھایا جاتا تو بادشاہت چلنی تھی خلافت علا منہاج النبوہ نہیں چلنی تھی اس کے تیس سال پورے ہو چکے تھے تو اب بادشاہ ہونا کسی بھی بڑے درجے کے صحابی کی شان کے خلاف تھا اس کے لئے چوتھی صف کا آدمی ہونا ضروری ہے اور چوتھی صف میں معاویہ بن ابی صفیان سے بہتر ایک بھی نہیں حکومت کے لئے بادشاہت پہلی صف کے صحابہ کو زیوہ نہیں ہے دوسری صف کے صحابہ کو زیوہ نہیں ہے تیسری صف کے صحابہ کے لئے بادشاہ کا نام آنا نام مناسب ہے اب ملک کا جو لفظ آنا چاہیے وہ چوتھی صف کے لوگوں پر آنا چاہیے جو فتح مکہ پر ایمان لائے تو امعاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ پر ایمان لانے والوں میں ہیں اگرچہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے لائے تھے لیکن شپایا ہوا تھا لیکن اسی اسلام کو موتبر مانا جاتا ہے جس پر اس کا اظہار ہوتا ہے اظہار ہوتا ہے اظہار فتح مکہ پر تھا یہ فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں اور یہ بنو امعیہ میں سے ہیں جو کہ بنو حاشم کے بعد دوسرے نمبر کا وجاہت والا خاندان ہے پہلا نمبر عرب میں تمام قبائل انسانیت میں بنو حاشم کا ہے ان اللہ تخیر القبائل فختار العرب ثم تخیر العرب فختار مدر ثم تخیر مدر فختار قریش ثم تخیر قریش فختار حاشم ثم تخیر حاشم فختار تو بنو حاشم سب سے آلہ درجہ کا خاندان تھا بنو حاشم کے بعد سب سے آلی مرتبہ خاندان بنو امعیہ تھا بنو امعیہ کے بعد بنو مخزوم تھے بنو مخزوم تو مرتبے میں مرتبے میں بنو امعیہ کے ٹکر کا آدمی کوئی نہیں بنو حاشم کے لئے حکومت کا فیصلہ کوئی نہیں جب حضرت حسن کا انتقال ہونے لگا تو نے حضرت حسین کو فرمایا بھائی میں ایک بات سمجھ چکا ہوں اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے اب حکومت کبھی نہیں دے گئے ہمارے خاندان میں حکومت نہیں آسکتا میرے بعد عراق والے تمہیں ورغلائیں گے کہ آؤ ہم تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یاد رکھنا انہوں نے تیرے باپ سے غداری کی تیرے بھائی سے غداری کی تجھ سے بھی غداری کریں بنو حاشم کے چار آدمی چار نہیں تین حضرت علی حضرت حسن اور امین الرشیل تین آدمی خلفاء بنے ہیں صرف اسلامی تاریخ بنو عباس بھی بنو حاشم ہے اور اس میں پینتیس خلفاء اوپر نیچے انہوں نے حکومت کی ہے کبھی بھائی نام کبھی حقیقت کے ساتھ ان پینتیس میں ایک خلیفہ ایسا نہیں جس کی ماں بھی حاشمی ہو باپ تو حاشمی ہے یہ سارے ابو جعفر کی اولاد ہیں ابو جعفر دو واسطوں سے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ پڑھت ہوتا ہے ابو جعفر منصوب سب حضرت عباس کی اولاد ہیں بنو حاشم ہیں لیکن ان پینتیس میں صرف ایک شخص ہے امین بن حروم بن مہدی بن ابو جعفر بن علی بن عبداللہ بن عباس اس کی ماں بھی حاشمی ہے اس کا باپ بھی حاشمی ہے اس کی ماں زبیدہ ہے جو بن حاشم میں سے ہے پھر اس کا باپ حارون ہے جو بن حاشم میں سے ہے اس کے علاوہ جتنے خلفاء ہیں یا باندیوں کی اولاد ہیں یا اور قوائلِ عرب کی وہ اولاد ہیں اور اوپر تک جائے خود عبداللہ بن عباس ان کی ماں حاشمی نہیں ہے ان کی ماں حاشمی نہیں ہے ام فضل الحلالیہ وہ بنو حلال میں سے ہے بنو حاشم میں سے نہیں ہے حاشمی النسطرفین نجیب الطرفین جن کو کہا جاتا ہے یا علی یا حسن یا امین اور ان تینوں کی حکومت اللہ نے نہیں چلنے تھی کل تمہیں بتایا تھا علی رضی اللہ عنہ داڑی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو مطعت و خضاب و حاضر حضرت حسن نے چھ مہینے کے بعد خود ہی چھوڑ دی اور امین کو اس کے بھائی مامون نے قتل کروا تھی دو سال حکومت کی اور ختم اور مامون اور رشید باندی کا بیٹا تھا تو بنو حاشم کو حکومت نہیں ملنی تھی کوئی حکمت ہے اللہ کی جب نبوت دے دی تو نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ نبیوں کی اولاد ظلم و ستم کرے اور تباہی بربادی کے نقشوں میں جائے اور بادشاہت کے یہ لازمی خاصے ہیں لہذا خالص حاشمیوں کو الگ رکھا خالص حاشمیوں کے پاس دنیا شاید ہی کبھی آئی ہے ایک دفعہ میں سوار ہوا عمرے کے لئے ٹیکسی پر وہ جو بنو وہ مسجد آئیشہ سے عمر ہوتا تو ایک گوڑا آہ منت تنی تو مکہ سے میں نے ٹیکسی کی اور تنعیم گیا جاتے تو میں نے تعرف نہ کیا وہاں اس کو ٹیکسی کو کھڑا کر دیتے ہیں پھر واپسی پر اسی پر آتا ہے واپسی پر میں نے اس سے تعرف کیا میں نے کہا تم کس قبیلے سے انہوں نے کہا انا منال اشراف وہاں بنو حاشم کو سادات کو اشراف کہتے ہیں ہمارے انسید کہتے ہیں تو میں نے اس کو اشراف کا فضائل سنانا شروع کر دیتا تو وہ اس کا روتے روتے برا حال ہوتی جب میں حرم اترا پچاس ریال تہہ کیے تو انہوں نے کہا نہیں میں تم سے نہیں لیا نہیں لیا تم نے مجھے سنا دیا ہے بھئی یہی میرا معافضہ ہے نہیں چاہیے چھوڑ دی ایک دفعہ میں رات کو بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا بہت تھوڑا رشت تھا تو اس وقت حجرِ اسوہ کے سامنے جو زمزم کا کونہ تھا اس کی نشانی کے طور پر ایسے گول پتھر ایک گول نشان اوپر ہوتا تھا جسے پتہ جلتا تھا کہ یہاں نیچے زمزم کا کونہ ہے وہاں ایک بوڑا قرآن پڑھ رہا تھا نماز میں صحیح میں اس کے قریب سے گزروں تواف کرتے ہوئے تو اس کی آواز میرے کان میں پڑی تو بڑی دلکش آواز عمر ستر ایسی سال کے در میں آتے لیکن قرآن اتنا خوبصورت پڑھ رہا تھا کہ میرا دل کھچا اس کی طرف تو میں تواف ختم کرنے کے بعد اس کے قریب جا کے میں نے نفل شروع کرتا تو وہ اس وقت نماز پڑھ کے فارق بیٹھا وہ شیر پڑھ رہا تھا اشعار میں نماز اللہ اس کے رسول کی تعریف کے اشعار پڑھ رہا تھا مجھے اشعار تو بھی آنے تو جب میں نے کان لگا کے سنے تو اس کے اشعار نے میرے اندر ایسی حلچل پیدا کرنے تو پھر میں نہ رہ سکا میں بابے کے پاس چلے گئے سلام کیا میں نے کہا بابا جی شیخ الكریم من اینہ انت ان کا انا میں مری طانیا ان کا الامن تن تصد ان کا انا من الاشراف اگا بابا پھر ٹھیک ہے تیرا کلام ایسا ہی ہونا چاہیے جو ہلا کے رکھ دو تو اس بھول کو اللہ تعالی نے صرف مہکنے کے لئے رکھا ہے مرجانے کے لئے نہیں اور جب یہ دنیا میں جائے گا تو مرجا جائے گا اب اس میں مہدی آئیں گے آخر میں حسن کی اولاد میں جو بادشاہ نہیں مہدی بن کر آئیں گے حادی بن کر آئیں گے تو اب خلافت سے بادشاہت آ رہی ہے بادشاہت کے لئے بڑے صحابی کا ہونا ونا مناسب ہے تو اللہ نے حضرت معاویہ کا انتخاب کیا جو بنو امیہ میں سے ہیں اور بادشاہت کے لئے چوتھی صف میں سے ہیں اور حکومت کی تربیت پا چکے ہیں اٹھارہ برس سے یزید بن ابی سفیان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے شام کا گورنر بنایا تھا دمشق کا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ معاویہ رضی اللہ تعالی کو کوئی بائیس سال کے عمر میں بنا دیا تھا گورنر تو ابو سفیان نے پوچھا کہ دمشق کا گورنر کس کو بنایا عمر کہا تیرے بیٹے وہ معاویہ کو بنایا کہا وَسَلْتَ الرَّحِمْ وَسَلَكَ اللَّهُ وَسَلْتَ الرَّحِمْ وَسَلَكَ اللَّهُ حضرت عمر کے دور سے حکومت شروع کی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک اور علی رضی اللہ عنہ کے دور تک اٹھارہ برس حکومت کے سارے راز سمجھ چکے ہیں پھر اس کے بعد جنگ سفین کے بعد تحکین کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین کا لقب لے لیا اور پھر اس کے بعد حضرت حسن نے جب خلافہ سے دس بردار ہو گئے تو بیرا شرکت پھر ساری اسلامی سلطنت کے امیر المومنین بنے تو حکومت کا تجربہ پہلے ہو چکا ہے مزید انیس برس اٹھتیس سال حکومت کی انیس سال بطور گورنر اور انیس سال بطور امیر المومنین یہ پہلے بادشاہ ہے پہلے بادشاہ ہے لیکن یہ بادشاہ ہیں رحمت والے اور ایک حدیث میں تھا احلم امتی معاویہ میری امت کا حلیم ترین آدمی ہے معاویہ بن ابی صفیان وہ فرمایا کرتے تھے مجھے معاف کرنے میں اتنا مزا ہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے کل قیامت کے دن اس کا عجر ہی نہ ملے تمہیں تو بدلہ لینے میں مزا ہتا ہے جواب دینے میں مزا ہتا ہے اور اگلے کسوی چبھونے میں مزا ہتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے معاف کرنے میں مزا ہتا ہے اور ایسا مزا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ یہ نے کہہ دے تو تو اپنے مزے کے لئے کرتا تھا ان کی بردوباری نے ان کے حلم نے ساری امت کو جوڑ دیا اور پھر دعوت کی گاڑی چلک پڑ دیا اور پھر روم کی طرف لشکر کشی یہ شمالی افریقہ میں جو لشکر کشی ہے یہ حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوئی لیکن بعد میں بغاوت ہوئی اور سب فتوحات دوبارہ ہاتھ سے نکل گئی تھی پھر دوبارہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے دور میں اقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے انہیں علاقوں کو دوبارہ لیا گیا اس میں بر بر مسلسل بغاوتیں کرتے تھے مسلسل پھر یزید کے دور میں جا کر وہ بغاوتیں ختم ہوئیں اور ایک استحقام نصیب ہوا اور اس میں حضرت اقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور بسکرہ الجزائر میں ایک جگہ ہے وہاں ان کی قبر بنی ہے اور ابو لباور رضی اللہ عنہ آپ کے تیونس میں متفون ابو لباور رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کی یزید کے دور میں حسین کی شہادت کا واقعہ پیش ہے معاوی رضی اللہ عنہ یزید کے استخلاف میں مخلص تھے مخلص تھے کہ حکومت کے نام پر خون ریزی اور اہل لوگ ہیں نہیں مجمع علیہ لوگ ہیں نہیں متفقن علیہ لوگ ہیں نہیں تو ان کو یہ خیال ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ بنا دوں تاکہ میرے بعد اختلاف نہ ہو اور اللہ کی تقدیر کہ سب سے بڑا اختلاف ہی اسی کے دور میں ہوا تو اتنا کہا لم یبخاہ اللہ ابنی وابناؤہم وابنی احق اور بات یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی طور پر طاقت پکڑتا ہے تو اس کا ایک مضبوط جتھہ بن جاتا ہے اس جتھے کی وابستگیاں ہو جاتی ہیں اس خاندان کے ساتھ ان کو وہاں سے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے میں تو تاریخ کو تبلیغ سے بڑا سمجھوں عزیز مولانا انام الحسن صاحب رحمت طلیلے کا انتقال ہوا انیس سو پہ چانوے میں تو میواتیوں کو بہت بڑا گروہ نظام زمن مرکز کے آگے ایک مسجد ہے وہاں میں نے کئی نمازیں پڑھیں ہیں وہاں مسلح ہو کے کٹھے ہو گئے کہ اگر مولانا ساتھ کے علاوہ کسی اور کو امیر بنائے گئے تیس سال بھی عمر نہیں تھی اس وقت ان کی تو ہمدردیاں وابستہ ہو جاتے ہیں اور ایک طبقہ مولانا زبیر صاحب کا ساتھی ہو گئے کہ اگر مولانا زبیر صاحب کے علاوہ کسی اور کو امیر بنائے گیا تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں یہ تو مفتی زان العبدین رحمت طلیلے کو تبلیغ والے دعا دیں جو اس وقت ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں وہ خطوے کے مفتی تو اتنے نہیں تھے کہ وہ بعد میں مطالعہ کا موقعی ختم ہو گیا اور شروع میں افتاہ میں کام کیا تو اس سے مفتی کہلانے لگے لیکن بعد میں تو ان کے سفر تھے لیکن تبلیغ کا مفتی شاید ہی ماں نے ایسا جنہ جس نے اتنے بڑے اختلاف کو ایسے جوڑا آج کل کے یہ مفتی ہیں نا یہ ناقل ہیں ناقل یہ جتنے تمہارے دارالفتاہ میں بیٹھے ہیں جنہوں کو آپ کہتے ہو مفتی صاحب مفتی صاحب یہ مفتی نہیں ہیں یہ ناقل ہیں یہ تو فتوہ نقل کر کے دے دیتے ہیں اپنی بصیرت کے ساتھ معاملات کو سلچانے والے کو مفتی کہتے ہیں بولنا سعید خان صاحب کہتے تھے اٹھانمے میں انتقال ہوا اس وقت کہتے تھے پاکستان میں ڈھائی مفتی ہیں مفتی احمد علی کہتے تھے پاکستان میں ڈھائی مفتی ہیں دو پورے ہیں ایک آدھا ہے میں نے کہا جی کون ہے کہیں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا مفتی اس کو نہیں کہتے جو بدائے سنائے سے فتوہ نقل کر کے دے دے اور علمگیری سے اور تمہاری وہ کیا ہے در مختار سے یا ان کتابوں سے تمہیں فتوہ نقل کر کے دے دے یہ تو ناقلین ہیں اب تو یہ بے وقوف ایک سال تخصص میں کرنے کے بعد خود اپنا نام کے ساتھ مفتی لکھتا ہے مفتی طارق جمیل اللہ کو عبارت پڑھنی نہیں آتی اور خود اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھواتا ہے مفتی کا مطلب ہے مفت کی کھانے والا ویلیاں کھانے والا تھے مفتی اس کو کہتے ہیں جو اپنی بصیرت کے ساتھ مسائل کی گتھیاں سجھا دے ساری زندگی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قدر اللہ کا شکر ہے تمام اکابر کی قدر دل میں رہی تو مفتی صاحب کا روب داب چلال اور شاہی تھاٹ باٹھا ایسے ذرا بودھ رہتا تھا بودھ رہتا تھا لیکن پہلی دفعہ ان کی عظمت اور حیبت سامنے آئی جب پچانوے میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور جیسے انہوں نے تبلیغ والوں کو سنبھالا مفتی صاحب نہ ہوتے تو نظام الدین میں پھٹا پڑ جاتا اور رجائمنٹ والے نظام الدین سے الگ ہو چکے ہوتے اس بندے نے ایسے جو اصل مفتی ہونے کا حق ادا کیا وہ زین العابدین کے نام کا حق ادا کیا تو میں اس سے یزید کے استخلاف کو سمجھا کہ معاوی رضی اللہ عنہ بے بست تھے کہ سیاسی وابستگیاں اور محبتیں خاندانوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں شرائی نظام نہیں چل سکنا تھا یہ ایک طبعی چیز ہے یہ ہو جانا تھا بیرم خان میں بیرم خان ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے بیرم خان ابراہیم خان خانہ کا والد تھا اور بڑا عظیم انسان گزر ہے اللہ اس کی وقشش کرے بڑا عظیم انسان مغل خاندان کے لئے اس کی بڑی خدمات ہیں ہمائیوں مر گیا تو اکبر بارہ برس کا تھا کل بارہ برس بارہ برس کے بچے کا سر اتار کے تخت پر بیٹھنا کیا مشکل تھا بیرم خان کے لئے کہ ساری فوج اور خود اس کا نوکر بن کے زندگی گزر اور جب تک وہ پروان نہیں چڑھا اس پر چھاؤں کر کے کھڑا رہا یہ جذبات ہوا اللہ کا نظام ہے جب وہ کسی کو بادشاہی دیتا ہے تو پھر اس کے مطابق وہ نظام چلا دیتا ہے تو معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کا استخلاف کیا اس میں ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان لوگوں نے شدید مخالفت بہرحال میں صرف تمہیں اس تاریخ سے گزارنا چاہتا ہوں میں اصل دعوت کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ دعوت کتنا عظیم کام ہے کتنے اتار چڑھاؤ آئے اور اللہ نے اس امت کو اپنے اصل منصب پر کسی نے کسی درجہ میں باقی رکھا اور آج پھر دوبارہ لوٹا دیا ہے لوٹ پیشے کی طرف اے گردش ایام تو غزل اس نے چھڑی مجھے ساز دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا یہ عمر رفتہ جو پیشے بیٹ گئی یہ وہ آواز ہے یہ آواز شراب شراب پھر پہلا ساقیہ وہی جام گردش میں لا ساقیہ یہ وہی قرن اول کا ہیرہ ہے دعوی جس کو مولا الیاس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اس کے سامنے ہر محنت چھوٹی پڑتی جائے گی چھوٹی پڑتی جائے گی اس محنت میں لگنے والوں کے درجہ قیامت کے دن تم بڑے بلند دیکھو گے دیکھنے میں وہ نہ اکابر میں ہوں گے نہ اساغر میں ہوں گے تمہاری نظروں میں لیکن وہ قیامت میں کہ کہاں سارے عالم کو سامنے رکھ کر محنت کرنا قدم اٹھانا کہاں صرف ایک ذات کو سامنے رکھ کر محنت کرنا زمین آسمان کا فرق تو یزید کے استخلاف میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش ہے یزید کے بارے میں ایک گروہ ہے جو اس کو کافر کہتا یہ بھی غلط ایک گروہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو چکا ہے وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور امیر الممنین کہتا ہے اور انتہائی خرافات وحیات الفاظ استعمال کرتا ہے اس کی برات کے لیے اس قدر اس کی برات میں آگے جاتے ہیں کہ اہل بیعت کی شان میں کمیت اہل بیعت تو ہماری ایمان ان سے محبت نہ کرنا ایمان کی کمی ہے ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے حسن حسین کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرم افرات و تفرید تو ہلاکت ایک اس قومیر الممنین بنانے کے چکر میں پڑ گیا یہ بھی سرات مستقیم سے ہٹوئے لوگ اور ایک ان کو اس کو کافر بنانے پہ لگ گیا یہ بھی سرات مستقیم سے ہٹوئے لوگ ہیں وہ فاسق تھا سالم تھا صفاق تھا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے یہ واقعہ پیش آنا تھا اللہ کی تقدیر تھی حضرت حسین کے لئے یہ شہادت عزمہ یہ مقام دکھا جانا تھا سر کربلا سر کربلا اقبال کی ایک نظم فارسی میں کہیں ملے تو پڑھنا بہت علیش شام وہاں ایران میں ایک بہت بڑی بنائی گئی یادگار تو اس میں ایک طرف تو ایران کے بڑے ناموار آدمی کا خطبہ ہے اور دوسری طرف اقبال کی نظم ہے سر کربلا تو علی شریعت وہاں کے بڑے عدیب بڑے عالم بڑے شاعر وہ وہاں اس کے افتتاح کے لئے آئے تو انہوں نے دیکھا تو ادھر لکھا ہوا محمد اقبال سیال اٹکانے کے لئے جو ایک ہندی کا کلام تم لکھ رہے ہو تو وہاں کی مجلس شورا نے کہا کوئی کلام اس کی ٹکر کا لائکہ دکھا دو تو اس کو اتار کے اس کا لگا دیں کوئی کلام لائکہ دکھا سر دکھر والا 35-36 اشار ہیں کمو علی تو اہل بیعت کے لئے ایک اشادت اللہ کی طرف سے مقدر تھا اس نے ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن میں درار پڑ گئی پھر بنو امیہ کے خلاف ایک نظام چلا اندر اندر لیکن اللہ نے اہل ویعت کو اس میں سے نکال دیا لوگوں نے محمد بن حنفیہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی جو حضرت علی کی دوسری بیگم سے اولاد ہیں حضرت فاطمہ کی اولاد نہیں 132 حجری تک بنو امیہ کی حکومت ہے 132 حجری تک وحدت کلمہ ہے اور عربیت غالب ہے عجمیت قریب بھی نہیں ہے عربیت کی سادگی ہے اور عربیت کی صفات ہیں ظلم و ستم موجود ہے لیکن اس پہ چھاپ عربیت ہے 132 حجری میں پہلی دفعہ وحدت کلمہ ٹوٹ کے پھر ٹوٹ گئی ٹوٹ تھی تو کئی دفعہ رہی لیکن جڑ جاتی تھی پہلا حکمران بنو امیہ کا مروان اور آخری بھی مروان الحمار بڑا صفات والا حمار کہتے تھے جفا کشی کی وجہ سے اگر اس کو تھوڑی سی سمبلی ہوئی سلطنت ملتی تو شاید وہ اور کئی سو سال بنو امیہ کے جھنڈے گاڑ دیتا اور مردے کو ہاتھ میں لے کر کون زندہ کر سکتا ہے اس اب بنو امیہ مر چکے دیتے حشام کے بعد زوال شروع ہو گیا تھا تو 132 حجری میں بنو عباس حکمران آگئے اور عبداللہ الصفاح یہ پہلا خلیفہ بن تو جب خطبے کے لئے کھڑا ہوں تو اس کے ہاتھ سے ڈنڈا گر گیا عصا تو اس کا رنگ فق ہو گیا اس نے اسے فعل لی کہ یہ تو ہمارا عمر ہماری حکومت شاید نہیں چل سکے گی کہ ہاتھ سے عصا گر گیا تو ایک بدل کھڑا ہو گیا اس نے کہا مسافر منزل پر پہنچنے کے بعد اپنے عصا کو رکھ دیا کرتا ہے اس نے فورا اس کی فعل کو ادھر بدل مسافر منزل پہ پہنچنے کے بعد اپنے عصا کو رکھ دیا کرتا ہے تو صفح نے اس کو صفح کہتے بھی اس نے صفح خون بہنے والا اس کا سالار تھا ابو مسلم خوراسانی حجاج نے ایک لاکھ پچیس ہزار بنو مئیہ کا تخت بشایا اور ابو مسلم خوراسانی نے سات لاکھ افراد قتل کیے اور بنو عباس کا تخت بشایا اور پانچ سال کے بعد پہلا توڑ ہوا کہ اندلس کی حکومت الگ ہو اندلس میں ایک لڑکا نوجوان عبد الرحمن بن معاویہ بن ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان یہ بیس برس کے عمر میں دھکے کھاتا 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 یہ پہلے افریقہ میں پھرتا رہا اندلس الجزائر مراکش سب بنو مئیہ تھے پھر یہ دریا پار کیا سمندر پار کیا اور اندلس پہنچ گیا وہاں اس کو بنو مئیہ کے کچھ خیرخواہ مل گئے تو اس نے وہاں حکومت کی داگ بیڑ ڈالی چھے سو آدمیوں کے ساتھ بیس ہزار کے لشکر کوئی شکست دی بہت خوبصورت آدمی تھا بڑا جوان مرد بڑا جوان حمد بڑا آلی حوصلہ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو ایک خوبصورت لڑکی پیش کیجئے جاریہ کنیس کہنے لگا اس میں مشغول ہوتا ہوں تو اپنے مقصد کو بھولتا ہوں اور مقصد میں لگتا ہوں تو اس کا حق ادا نہیں کر پا تھا تو میں اپنے مقصد پہ ہر شئے پھویا ہوا مقام دے دے گا تو ایسی باندیاں اور بہت مل جائیں گے تو اس نے اس کو نہیں حق ادا کیا تو صرف چھے سو کے ساتھ بیس ہزار کے لشکر کو شکست دے کر بنو امیہ کی داغ بیڑ ڈالی اور پھر پونے تین سو سال بنو امیہ نے اندلس پر حکومت کیا بڑی شان و شوقت کے ساتھ پھر اس کو ختم کیا ابو عامر ایک یمنی نوجوان تھا وہ مردے کو مارنا کونسا مشکل کام ہوتا ہے ہر حکومت ایک حد تک چلتی ہے پھر زوال کا شکار ہوتی ہے تو امت دو حصوں میں تقسیم ہوئی ایک سو ست سنتیس ہجری میں جب بنو امیہ الگ ہو پھر اس کے بعد دو سو بتیس ہجری میں جا کر متوکل قتل ہوا اور اس کا بیٹا متنصر حاکم بنا تو ترکوں کا غلبہ ہوگی ترک غالبہ ترکوں نے عباسی خلفاء کو کھلونا بنا تھے اور تیسری صدی میں اسماعیلیہ کی تحریک چلی اور انہوں نے مشرقی اپنا شمالی افریقہ جو بلاد عرب جہاں علم تھوڑا تھا بربر تھے اور علم کی کمی تھی وہاں اسماعیلی شیعہ کے دعات پہنچے اور انہوں نے وہاں اسماعیلی سلطنت کے لیے فضا مہیہ کی اور پھر وہاں المہدیہ پہلا شہر بس آیا وہ میں پہلے سمجھتا تھا الجزائر میں ہیں رات تمہارے شیخ نے بتایا کہ وہ تونس میں ہیں الجزائر قریم میں نہیں الجزائر انہوں نے المہدیہ کو دار الحکومت بنایا پھر اس کا سردار تھا جوہر اس نے مصر فتح کیا اس کے بعد پھر یہ اسماعیلی سلطنت منتقل ہو گئی مصر میں تو اسلامی سلطنت تین حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک بنو عباس ایک اسماعیلی شیعہ اور ایک بنو امیہ اس طرح یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے پھر اس کے بعد مراکش الگ ہو گیا وہاں حکومت قائم ہو گئی موحدین پھر مرابطین پھر اس طرح وہ آگے تقسیم بدلت در تقسیم چلتے چلے گئے پھر بنو عباس دو سو باتیس سے تین سو چونتیس تک ترکوں کا غلبہ ہے کٹ پتلی ہیں پھر تین سو چونتیس سے لے کر چار سو چھالیس تک خالص شیعہ عباس پر شیعہ غلبہ تو یہ تین سو چونتیس سے چار سو چھالیس تک ادھر اس ناظرین شیعہ حکمران ہیں اور ادھر مصر اور شام کے بہت سے علاقے اور سارا شمالی افریقہ اور حجاز کا بہت سے علاقہ بلکہ خود حرمین شریفین یہ اسماعیلی شیعہ کے قبضے میں ہیں پوری اسلامی سلطنت شیعوں کے قبضے ہیں چار سو سولہ ہجری میں سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہوا ہے اس نے پانچویں صدی کے آخر میں ہندوستان پہ حملے کیے اور یہاں راہ ہموار کی پھر شہاب الدین غوری نے یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی یہ ایک سلطنت مضبوط تھی اہل السنہ والجماعہ کی جو خاندان غلامہ کہلاتی ہے تو اب یہ شرازہ بکھرا ہے ہو گئی افراد دعوت دینے والے بنے افراد اور جو سرداران تھے وہ سارے کے سارے حکومتوں میں پھنس گئے اور بنو عباس پہ عربی رنگ مٹ گیا عجمی رنگ غالب آ گیا اور عجمیت کا مکر فری بد اہدی نقض اہد بے وفائیاں غداریاں یہ سب عیب بنو عباس میں شامل ہوئے جو بنو عمیہ میں برائے نام تھے بہت کم تھے برائے نام تھے اور ان میں صف کے دماغ دونوں بنو عباس نے بھی خون بہایا بنو عمیہ نے بھی خون بہایا بنو عمیہ نے اہل بیت کا خون بہایا بنو عباس نے اہل بیت کا خون بہایا حارون رشید کے جیل میں امام موسی قاظم کا انتقا یہ رہتے تھے مدینہ میں حارون رشید آیا وہاں مسجد تو اس نے سلام پڑا السلام علیک ابن عم تو امام موسی قاظم نے کہا السلام علیک یا ابتا وہ حارون تو وٹ کھا گیا سمجھو نا فرق سمجھو نا وہ تو عالم سے نا انہ کہا السلام علیک یا ابتا انہ اسلام علیک یا ابن عم اسلام علیک یا ابتا تو وہ وٹ خواہ گیا انہوں کو پکڑ کے قید میں ڈالتا اور قید میں ہی انتقال ہو اور متوکل انتہائی بغض رکھتا تھا اہل بیعت سے ابو جعفر منصور نے قتل کروا ہے وہ تو یزید بدنام ہو گیا ورنہ ابو جعفر حرون کانپ گیا تھا یہ خط پڑ کے زلزلہ آ گیا کہ جیسے جیسے میرے شدت کے دن کٹ رہے ہیں تیری راحت کے دن کٹ رہے ہیں پھر ایک دن وہ آئے گا جس میں تو اور میں کٹھے ہوں گے اور وہ دن کٹنے کے لئے نہیں آئے گا ٹکنے کے لئے آئے گا پھر اُس دن تیرا میرا فیصلہ ہوگا یہ مطلب چھے سو چھپن ہجری میں اباسی سلطنت پہ رندہ پھیرتے ہلاکوں کے لشکر اور بغداد کو پندرہ لاکھ آدمی زبہ کرتے دریہ دجلہ کا پانی سرخ ہو چھے سو اٹھاون ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مصریوں کو کھڑا کیا رکدن بائی برس ترک ترکوں نے حکومت دیتا ہے اور تاتاریوں کو عبرت ناک شکستیں دیں ہندوستان کے بادشاہ ملک مظفر اللہ الدین خیل جی کا سالار تھا تاتاری اس کا نام سن پر بائی برس میں تھا یہ بھی تاتاریوں کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا تھا لیکن اس کا بھی ایسا روب چھایا تھا تاتاریوں پر کہ کئی سال تک اس کی دہشت ان پر تاری رہی تھی تو ایک ہندوستان خطہ ہے جس میں چنگیزیوں کو مسلمانوں نے مار کے بھگایا اور وہ سب اتراک تھے یہ غلام غلام ہونا غیاس الدین بلبن جو تھا غیاس الدین بلبن یہ التمش کے سامنے پیش ہوا غلام خریدے جا رہے تھے تو بیس غلاموں کی کھیپ آئی تو التمش نے انیس خرید لیے اس کو رد کر دیا یہ قد کا چھوٹا اور رنگ کا ایسا ہی تھا ماتھا ترک تو خوبصورت ہوتی تو غیاس الدین بلبن نے کہا التمش سے ان کو کس لیے خرید آئے تو التمش نے کہا اپنے لیے تو اس نے کہا مجھے اللہ کے لیے خرید تو التمش کو یہ بات بڑی پسند ہے انہوں نے کہا ہاں اس کو بھی خرید وہی جو زبردستی خریدہ تھا وہ چند سال کے بعد غیاس الدین بلبن کے نام سے پورے ہندوستان کا بادشاہ پڑی حیبت سے حکومت کی بڑے انصاف و عدل کے ساتھ حکومت تو اسلامی سلطنت کا شہرازہ ایسے بکھر گیا تو اس میں سے جو دعوت ہی وہ نکل گئی ہاں چونکہ دین ان کو قیامت تک باقی رکھنا تھا تو افراد آتے رہے افراد افراد آتے رہے خرید اللہ تبارک و تعالی نے رخ بدلا اور ترکوں کو جو چار سو چھالیس میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیک سلجوکی نے سلجوکی سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور پر سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو تو اس نے ایک تیر لیا کہ یہ ایک تیر ہے میرا کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں ایک لاکھ تلواریں تیرا پیرہ دینے کے لیے تیار ہونا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل تغرل بیک اللہ تعالی نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور زوف کا شکار ہو گئے جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا کوئی علاج نہیں نئی نسل کا آنا ہی علاج نہیں تو عرب دھل چکے تھے چھ سو سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو اپنی صفات گم کر چکے تھے اب نئے خون کی ضرورت تغرل بیک پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل السنت والجماعت کو استعقام پکشا شیعوں کی حکومت کو ختم کیا بغداد سے شام سے ان سارے علاقوں سے صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا مصر العازد ان کا آخری خلیفہ تھا صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا پربردہ تھا اس کا دوست تھا اس کے دوست بھی تھا بچہ بھی تھا اس کے سامنے زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا مصر کی مدد کے مدد کے لیے بھیجا تو وہاں اس نے اللہ الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا تو پھر سلجوک جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے ادھر ختم ہو گئی سلطنت اب انہوں ابباس کی مصر ایک چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت تو باللہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلائے دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان ایک جنگلی بددوں کا کافلہ جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہیں دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالبہ رہا ہے ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور پتا پانے والے کون ہیں ان کو نہیں پتا کرو اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو کچھ پتہ نہیں کون ہے کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کب تو چار سو ویشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا تو یہ کافی ہوتا ہے کہ چار سو دوڑ دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہ نہیں کہا تو تم نے میری مدد کیوں کیوں کہ انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی پھر اس نبنہ تارش کر آیا میں ہوں سلمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست دکھا رہا تھا تاتاری فتح پا رہے تھے مسلمان شکست دکھا رہے تھے تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے تھا تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو تم نے میروں پر احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہنا پسند کرو کہنے کا کرلوں گا تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا اور استمبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا اس سے فتح کیا ہے استغرل کے آگے چوتھے پانچ میں پڑھ پوتے محمد فاتح نے تو یہ استمبول ہے یہ ترکی ہے بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے یہاں ایک جاگیر ہے تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے تو میرا دفاع کرتے رہنا یہ جاگیر تیری اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے کافلے کو آباد کر دیا اپنے قبیلے کو اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوکی کا وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے وہاں شیخِ طریقے تھے ان کیا یہ بیعت ہونے جاتے ہیں وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتے ہیں تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکشے پر قرآن پڑا ہوئے ہیں تو یہ تغرر بے کہتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے قرآن ہے وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے وہ دہاتی آدمی جنگل کے رہنے والا پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے عدوی ہے تو اس نے ایسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھا اور کھڑا ہو گئے ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا کھڑے 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 اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین برعظم پچھا جائے افریقہ پر یورپ پر ایشیا پر پھر اس کی آنکھ کھل گئیں وہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنائے تو انہیں اپنی بیٹی اس کے نکاہ میں دیتی اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان عثمانی ترک نام سنو گے جو میں نے کل بتایا تھا کہ انیس سو چوبیس میں وہ خلافت ختم ہوئی تو ایک بیٹا پیدا عثمان عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو انیس سو چوبیس تک چلتی رہی کوئی آٹھ سو سال یہ حکومت چلی تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا پر وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نے پیدا ہوا ٹکڑے بن گئے ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے دعوت سندہ رہی جو تربیت کا نظام تصبف کے ساتھ تھا اب وہ تبلیغ کے ساتھ تھا میں انیس سو اکانوے میں گیا تھا گجران والے جماعت تو ایک لڑکا ملا بنو کا چوتھے سال میں تھا کہنے کا میں تین چلے لگا کے مدرسے میں آیا مدرسے میں آنے کے بعد میرا ذہن تصوف کا بن گیا تو ایک دفعہ میں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا تصوف ہمارے دور کی چیز تھی اب تبلیغ کا زمانہ ہے ہمارا دور چلا گیا اب تبلیغ کا دور یہ جو اجتماعی عمل ہے تبلیغ کا یہ شیخ کامل کی صحبت ہے میں نے یہ کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا مضمون پڑا تھا کہ تربیت کے چار راستے ہیں شیخ کامل کی صحبت اور اچھا دوست جو کمیاں بتائے اپنا محاسبہ اور اپنے دشمنوں کی بات سننا یہ چار چیزیں تربیت کا ذریعہ تو یہ چاروں چیزیں تبلیغ میں موجود ہیں یا تو کوئی نہ کوئی اس میں بڑے بڑے لوگ چھپے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں وہ نہ ہو تو پندرہ بیس مسلمانوں کا اجتماعی طور پر خیر میں لگنا شیخ کامل کے قائم مقام ہے اور پھر یہ آپس میں مذاکرے کرتے ہیں تو اسے ایک دوسرے کی کمیاں سامنے آتی ہیں تو اچھا دوست بھی ہو گیا پھر ان کے دشمن بھی بڑے ہیں وہ ان کی کمیاں بتاتے ہیں تو وہ اگر سنے تو اسے بھی تربیت ہو سکتی اگر تم اس طرح بیان میں بیٹھو کہ یہ پانچ ہزار کا مجمع ایک شیخ کامل ہے یہ سو آدمیوں کا مجمع ایک شیخ کامل ہے تم تعلیم میں اس طرح بیٹھو کہ یہ پندر آدمیوں کا حلقہ تعلیم ایک شیخ کامل ہے تو تمہیں وہی فائدہ ہوگا جو ایک شیخ کی صحبت سے ہوتا ہے میں نے بڑے بڑے مشایخ کو دیکھا کوئی بیان نہیں فرماتے تھے چپ بیٹھتے تھے چپ خاموش دیکھنے ان کے فیوز منتقل ہوتے ہیں مولانا خامل صاحب رحمت اللہ علیہ کئی دفعہ ان کی صحبت میں حاضر ہوئی ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں اور مولانا انام الحسزہ ورحمت اللہ علیہ دو مہینے میں مستقل ان کی صحبت میں نظام الدین میں رہا ایک لفظ نہیں بولتے تھے بس ایسے بڑے ہم بھی بیٹھ رہے تھے لیکن جب کوئی بیان کرنے بیٹھتا ہے تو پھر تمہارا ذہن بن جاتا ہے بیان ہو رہا ہے آگے بیان ہوتا ہے بلکل ٹھنڈا تو لہذا تم یا سو جاتے ہو یا اٹھ جاتے ہو تو تم بیان کو اور ہدایات کو اور تعلیم کو اس عنوان سلو کے شیخ کامل ہے اچھا یہ میں نے ان سے بات کی اور میں چلا گیا اسلام آباد کے اجتماع پر اپنی دعوت خود سامنے آگئے اَلْخَيْلُ وَاللَّيْلُ وَالْبَيْدَاءُ تَعْرُفُنِي اَبْدَرْو وَالْقِرْتَاسُ کہ اَتْتَعْنُ وَالْدَرْو وَالْقِرْتَاسُ وَالْقَلَمُوا وہ متنبی کے غلام نے کہا کدھر بھاگتے ہو اَيْنَا أَنْتَ مِنْ قَوْلِكَ أَلْخَيْلُ وَالْلَّيْلُ وَالْبَيْدَاءُ تَعْرُفُنِي قَتَلْتَنِي قَاتَلَكَ اللَّهُ اور واپس آکے لڑا اور مر گیا وہ میں جب پہنچا اسلام آباد کے اجتماع پر تو مجھے یاد آگیا کہ میں نے کہا تو شیخ کامل میں نے کہا لابی مارے گئے اب تو بیٹھنا پڑھے گا شیخ کامل کبھی نہیں بیٹھا مولا سعید خان صاحب کے بعد کوئی نہیں بیٹھا تو میں بیٹھ گئے اثر کے بعد ایک عام بھائی بیان کر رہے تھے بابر صاحب رائنڈ کے مقیم بیان کر رہے تھے میں اثر سے مغرم مسلسل بیٹھا رہا تھا اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ جو چالیس پس چاس ہزار کا مجمع ہے یہ ایک شیخ کامل ہے اب یقین مانو میں پورے فائدے کے ساتھ بیان سے اٹھوں میرا سینہ کھل چکا تھا پھر مغرم کے بعد مولانا جمیل صاحب کا بیان تھا امام جو ہے ان کا بیان بالکل سیدھا سادھا پنجابی لہجے میں اردو بول رہے تھے لیکن میں ایک گھنٹہ بیٹھا پورا استفادہ ہو گیا پھر زہر کے بعد میرا معمول سو جانے کا ہے میں زہر کے بعد جاؤ گتا ہوں میں سو جاتا ہوں لیکن زہر کے بعد مولی فہیم صاحب کا بیان تھا سوہ دو گھنٹی سوہ دو گھنٹی میں اس کو اگر بتاورے بیان بیٹھتا تو میں سوہ دو منٹ بھی نہ بیٹھ سکتا میں سوہ دو گھنٹے ایسے بیٹھا رہا اس تصور میں کہ میں ایک شیخ کامل کی صحبت نہیں مجھے اتنا اتنی نورانیت محسوس ہوئی اتنا مجھے نفع ہوا کہ میرا ایک منٹ کے لیے جی نہیں چاہا کہ بیان ختم ہو جائے اور ہم اٹھیں ہمیں تو گھڑی پہ نظر ہوتی کب ختم ہو گا کب ختم ہو گا شیخ کامل کی صحبت ہے اجتماعی عمل شیخ کامل کی صحبت ہے تربیت کا یہ نظام ہے تو پہلے جو مشایخ تھے وہ ایسے نہیں بیٹھتے تھے شیخ الاسلام بہودین ذکریہ کہ میں سیرت پڑی کان کثیر السیاحہ کثیر السیاحہ تمام مشایخ ایسے تھے اور یہ شیخ الاسلام تو عجب کوئی مشایخ میں سے تھے جو سہروردی سلسلے والے ان کو اللہ نے اتنا رزق دیا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ایک ایک بیٹے کو دس دس عرب روپے آیا تھا دس دس عرب روپے سات لاکھ دینار فی کس دس عرب روپے بنتے اور باقی جہداد الگ اور ان کے جو اپنی زندگی میں خرچ تھے وہ الگ وہ مبلغین کی جماعتیں انڈونیشیا تھا کنہوں نے اپنی جماعتیں روانہ فرمائی تبلیغ کے لئے اور سارے برے سغیر ملیشیا سری لنکا اور ایک عجب ان کی سیرت میں پڑھی بات جس ملک میں بھیجنا ہوتا تھا اس کی زبان ان مبلغین کو سمجھاتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے پھر ان کو بہت سا پیسہ دیتے تھے کہ تمہیں سوال نہ کرنا پڑے تو جاؤ دعوت کا کام شخصیات میں آ گیا بادشاہوں نے چھوڑ دیا شخصیات میں صرف ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرائے جس نے دعوت کی سرپرستی کی وہ محمد تغلق اور وہ ویسے خر دماغ تھا چھوٹے باتوں پر قتل کر دیتا تھا تو اس کی وہ چیز گہنا گئی گہنا گئی یعنی ماند پڑ گئی لیکن ایک بادشاہ ہے محمد تغلق جس نے دعوت کی محنت کو میدان بنایا وقا کے جاؤ ہندووں کو دعوت دو تو دعوت اللہ ختم نہیں ہوئی اجتماعی شکل ختم ہوئی اور منتقل ہو گئی افراد میں مشایخ میں علماء میں وائزین میں ابن جوزی کے ہاتھ پر بیس ہزار لوگ مسلمان ایک لاکھ لوگ طائب ہوئے امام محمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر بیس ہزار غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ یہ مر کے ایسا ہر دل عزیز ہے تو یہ ایک مختصر سا خاکہ میں نے تمہیں بتایا ہے مختصر سی تاریخ تمہیں بتائی ہے کہ قرن اول سے آج تک کس طرح امت بٹ گئی تقسیم ہو گئی اور دعوت کی روح مر گئی افراد میں زندہ رہی ان کی برکت سے آج بھی دین باقی ہے علماء اہلاللہ اور صالحین اور وائزین جو نے اپنے دھن میں اللہ کی بات کو پہنچایا بھی سئی سنایا بھی سئی وہ تمام بلاد میں افریقہ میں یورپ میں اشیا میں ہر ملک میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو ٹک کر لیتے رہے پھر یہ نیا دور آیا اور یہ تبلیغ کا کام شروع ہوا یہ انسالہ کل سے ترسکتا ہے موسیقی